بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے جامع السنن الترمیزی جلد سانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب باب ماجاہ ومن صورت الشعراء کے ساتھ اللہ جل شانہوں کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا بحمد اللہ تعالی عزیز طلباء اکرام آج ہمارا سبق نمبر تین سو ننانوے ہے تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف سورت الشعراء یہ باب ہے سورہ شعراء کی تفسیر کی بیان میں وَبِهِن قَالَ حَدَّسَنَا عَبُ الْأَشْعَاسِ اَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعَجَلِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْتُفَاوِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا حِشَامُ بْنُ عُرْوَتَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ حَذِهِ الْآيَةُ وَانْظِرْ عَشِیرَةَ كَالْأَقْرَبِينَ ہمیں روایت کی ابو الاشعص احمد بن المقدام العجلی نے انہوں نے روایت کی محمد بن عبد الرحمن التفاوی سے انہوں نے روایت کی حشام بن عروا سے انہوں نے اپنے والد عروا سے انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا جب یہ آیت کریمہ وَانْظِرْ عَشِیرَةَ كَالْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا صفیت بنت عبد المطلب یا فاطمت بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی عبد المطلب انی لا املک لکم من اللہ شیئن سلونی من مالی ما شئتم اے صفیہ بنت عبد المطلب اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے عبد المطلب کی اولاد بے شک میں مالک نہیں ہوں تمہارے لئے اللہ جل شانک او کے عذاب سے کسی بھی چیز کا یعنی میں تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا ہاں تم مجھ سے میرے مال کے بارے میں جو چاہوں مانگو یعنی دنیا میں میں تم کو مالی فائدہ پہنچا سکتا ہوں مگر آخرت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا حضا حدیث حسن صحیح یہ حدیث حسن صحیح ہے وَحَاقَ ذَا رَوَا وَكِعُنْ وَغَيْرُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ حضا الحدیث عن حشام ابن عروت عن ابی عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ نحو حدیث محمد ابن عبد الرحمن التفاوی یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی طرح روایت کیا وَقِعًا اور کئی دیگر حضرات نے اس روایت کو حشام ابن عروت سے انہوں نے عروت سے انہوں نے ام المؤمنین سے محمد ابن عبد الرحمن التفاوی کی اس حدیث کی طرح وَرَوَا وَعْضَهُمْ عَنْ حِشَام ابن عروت عن نبی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلن وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ عَائِشَتَ وَفِلْبَاوِ عَنْ عَلِيٍ وَإِبْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بعض عزرات نے اس کو حشام بن عروہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو مرسلن نکل کیا ہے اور اس میں ام المؤمنین کا ذکر نہیں کیا یعنی ان کا واسطہ حضب کیا ہے اور اس باب میں حضرت علی اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایات مروی ہیں بڑھتے ہیں جی اگلی روایت کی طرف وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِي زَكَرِيَا ابْنُ عَدِيٍ قَالَ حَدَّسَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ عَمْرَ الرَّقِّيُوْ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُوسَىٰ ابْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبِي حُرَيْدَتَ قال امی روایت کی عبد بن حمید نے عبد بن حمید نے کہا کہ مجھے خبر دی زکریہ ابن عدی نے انہوں نے روایت کی عبید اللہ ابن عمر الرقی سے انہوں نے عبد الملک ابن عمیر سے انہوں نے موسیٰ ابن طلحہ سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے کہ انہوں نے فرمایا لَمَّا نَزَلَتْ وَأَنذِرْ عَشِیرَةَ كَلْ أَقْرَبِينَ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِیرَةَ كَلْ أَقْرَبِينَ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے نزدیک کے کمبے کو ڈرائیں جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریشا فخصا وعما تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو جمع کیا پس عام اور خاص سب کو اور پھر خطاب فرمایا فقالا یا معاشر قریش انقضو انفسکم من النار فإنی لا املک لکم من اللہ غر و لا نفع آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے قریش کے لوگو خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ میں اللہ کے یہاں تمہارے لئے نہ کسی نفع کا مالک ہو اور نہ کسی ضرر کا یا معاشر بنی عبد مناف انقضو انفسکم من النار فإنی لا املک لکم من اللہ غر و لا نفع اے بنی عبد مناف کے لوگو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کیونکہ میں اللہ کے یہاں تمہارے لئے نہ کسی نفع کا مالک ہو اور نہ کسی ضرر کا یا معاشر بنی عبد مناف انقضو انفسکم من النار فإنی لا املک لکم ضرر و لا نفع اے بنو قسی کے لوگو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کیونکہ میں اللہ کے یہاں تمہارے لئے نہ کسی نفع کا مالک ہو اور نہ ضرر کا یا معاشر بنی عبد المطلب انقضو انفسکم من النار فإنی لا املک لکم ضرر و لا نفع اے بنی عبد المطلب ابنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کیونکہ میں تمہارے لئے اللہ کے یہاں نہ کسی نفع کا مالک ہو اور نہ ضرر کا یا فاطمہ بنت محمد انقضی نفسک من النار فإنی لا املک لکی ضرر و لا نفع اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ آپ خود کو جہنم سے بچائے کیونکہ میں مالک نہیں آپ کے لئے کسی ضرر اور نفع کا بے شک آپ کی میرے ساتھ رشتہ داری ہے یعنی تم میری بیٹی ہو اور عن قریب میں اس کو گیلا کروں گا تر چیزوں سے یعنی صلی اللہ رحمی کروں گا عرب جب بھی کہتے تھے گیلا کروں گا گیلا کرنے سے تو مراد اس سے جوڑنا ہوتا تھا گیلا کرنا یعنی جوڑنا یہ پانی وغیرہ سے تر کرنے کو کہتے ہیں بڑھتے ہیں جی آخری سلائٹ کی طرف یہ حدیث حسن غریب ہے اس طریق سے وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنِ حُجْرٍ قَالَ حَدَّسَنَا شُعَيْبُ بْنِ صَفْحَانَ انہوں نے عبد الملک ابن عمر سے انہوں نے موسیٰ ابن تلحا سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے معنی روایت کی ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابنِ عَبِي زِيَادٍ قَالَ حَدَّسَنَا عَبُو زَيْدٍ عَنْ عَوْفٍ عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُحَيْرٍ قَالَ حَدَّسَنِي الْأَشْعَرِيُّ قَالَ ہمیں روایت کی عبد اللہ ابن عبو زیاد نے انہوں نے ابو زید سے انہوں نے عوف سے انہوں نے قسامہ ابن زہر سے انہوں نے قسامہ نے کہا مجھے روایت کی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے لَمَّا نَزَلَ وَعَنْزِرْ عَشِیرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَزَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُصْبُعَيْهِ فِي اُذُنَيْهِ فَرَفَعَ سَوْتَهُ فَقَالَ يَا بَنِي عَبْدِ مُنَافٍ يَا سَبَاحَا جب یہ آیت کریمہ وَعَنْزِرْ عَشِیرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں انگلی اپنے دونوں کانوں میں ڈالی اور بلند آواز سے پکارا اے بنی عبدِ مُنَاف کی ہائے آنے والی مصیبت یا سباحہ عزیز طلبائی کرام عرب یہ آواز اور یہ صدا اس وقت لگاتے تھے جب صبح صویرِ دشمن حملہ آور ہو تو پھر ہر وقت اس کے بعد سے یہ ہر وقت میں اس لفظ سے پکارا جانے لگا حضا حدیث غریب من حض الوجہ من حدیث ابی موسیٰ یہ حدیث غریب ہے اس طریق سے ابو موسیٰ کی روایت سے وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عَوْفٍ عَنْ قَسَامَةَ تَبْنِ زُحَیرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَهُوَ أَصَحُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ عَبِي مُوسیٰ بعض ازرات نے اس کو روایت کیا ہے ععوب سے انہوں نے قسامہ ابن زہیر سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلن اور اس میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا امام ترمیزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی اصح ہے جی عزیز طلبائی کرام سورہ شعراء کی یہ آیت آیت نمبر دو سو چودہ وَأَنْزِرَ عَشِیرَةَ كَلْ أَقْرَبِينَ یعنی آپ پہلے اپنے نزدیک کے کمبے کو ڈرائے عزیز طلبائی کرام سب سے پہلے اپنے خاندان سے شروع کرنا اپنے نزدیک کے لوگوں کو تبلیغ کرنا یہ دعوت و تبلیغ کا اصول ہے کہ دین سے سب سے پہلے جن کو سیراب ہونا چاہیے وہ آپ کے خاندان اہل و عیال ہیں آپ کے قوم کے لوگ ہیں آپ کے اردگرد کے لوگ ہیں دوسروں سے زیادہ حق ان کا ہے پھر درجہ بدرجہ تدریجن تدریجن کرتے کرتے عام لوگوں کی طرف اس دائرہ اکار کو پیلایا جائے اور یہی ترتیب اور اصول اصلاح معاشرہ میں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اصلاح کا آغاز اپنے ہی گھر سے اپنے ہی خاندان سے کرنا چاہیے چنانچہ اس آیت کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پپو صفیہ بنت عبد المطلب یعنی عبد المطلب کی پپو تھی اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خاندان کے لوگ یعنی عبد المطلب کی اولاد ان کو یہ پیغام دیا کہ بھئی آپ لوگ اگر مجھ سے میرا مال لینا چاہتے ہو دنیا میں جو بھی چاہتے ہو مجھ سے وہ میں تمہیں دوں گا مالی نفع تمہیں پہنچاؤں گا لیکن آخرت میں میں اللہ کے یہاں تمہارے لیے کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں اللہ کے دربار سے تمہارے لیے جو بھی فیصلہ ہو اس میں میری کسی بھی قسم کی مدد کی توقع اور امید نہیں رکھنا بلکہ تم لوگ اپنے عامال کے خود ہی ذمہ دار ہوں گے جبکہ اس دوسری روایت میں آپ علیہ السلام نے تمام قریش کو فرمایا پھر آخر میں اپنی بیٹی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اس امید میں نہ رہنا کہ تم میری بیٹی ہو میرے ساتھ تمہاری رشتہ داری ہے تو میں تمہیں بچا لوں گا نہیں میں اپنی رشتہ داری کو اپنی جگہ پر پالوں گا لیکن آخرت میں اللہ کے یہاں میں نہ تمہارے لئے کسی ضرر کا مالک ہوں اور نہ کسی نفع کا بس اتنی بات یاد رکنا یہی مزامین تینوں روایت میں یہاں پر ذکر فرمایا ہے اور اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اس باب میں اور ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے ان دونوں روایتوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مصند احمد میں مذکور ہے جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے وہ حدیث متفقن علیہی ہے اور اس کو امام ترمیزی رحمہ اللہ آگے سوری طبت یدہ ابی لہبیو وطب کی تفسیر میں ذکر کریں گے جی عزیز طلبائے کرام یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ